یہ بڑے تاجوب کی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے لئے بہت خاص تھا ہمارے دل کے اتنے پاس تھا کچھ وقت کے بعد وہ اتنا ہی تراث ہو جاتا ہے مطلب میں نے ابھی انسٹگرام پہ ہی ایک میم پڑھا تھا جس میں ایسا لکھا تھا کہ جو پہلے کیوٹ تھا اب وہ کتی ہو گئی یا پھر کتا ہو گیا ہے آپ نے موپی بھی بہت کے بارے میں سے معلومہ بیشتھ ہیں بہت کے بارے میں سے بہتر ہیں دیکھیں گے بہت کے بارے میں سے کہتا ہے یہاں پر مددہ یہ ہے کہ عشق میں جب تبدیلیاں آ جاتی ہیں جب سب کچھ بدل جاتا ہے تو ہمارا اس انسان کے طرف نظریہ پہ کتنا بدل جاتا ہے ان کی طرف چھوڑو ہمیں خود کے اوپر جو ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں حмиث ہے یا پھر ہم ہوری شہر ہے کیونکہ اس نے قریبا میں نے یہاں حب بھی وہ بھی تھوڑا بدل جاتا ہے تو ویسے شاعری سے شروع کرتے ہیں جب تک نہ لگے بے وفائی کی ٹھوکر اے دوست جب تک نہ لگے بے وفائی کی ایک ٹھوکر اے دوست ہر کسی کو اپنی پسند پر ناز ہوتا ہے ہر کسی کو اپنی پسند پر ناز ہوتا ہے جب تک نہ لگے بے وفائی کی ایک ٹھوکر اے دوست کبھی کبھار بے وفائی ہے کبھی کبھار سمجھائی ہے کبھی کبھار بددعائی ہے جو بھی ہے اور وہ ٹھوکر لگتی ہے نا اس کے بعد پورا سسٹم ہل جاتا ہے نہیں اتنا موچا ہونے کے باوجودی یہاں پہ آواز آ رہی ہائی میرے نام ہے آرجے بششت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پوڈکاسٹ لفظوں کے موتی جس میں بات ہوتی ہے میری جس میں بات ہوتی ہے آپ کی وائے انٹرنیٹ کی شیر و شیری اور تھوڑا بہت فرومائی ڈائیری میں نے ابھی ابھی جواب کو کہا نا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اتنا اوپر ہونے کے باوجود well right now I'm in Dubai اور دبائی کے ایک ایسے بیلڈنگ میں ہوں جو پورے جہاں میں کافی فیمس ہے بیس انام شروع ہوتا ہے کیا ہے ہاں بھئی برج خلیفہ اس کے کونسے فلور پہ ہوں وہ نہیں بتا سکتا کیونکہ پرائیویسی کنسل but کافی اونچائی پہ ہے اور یہاں سے پورا نظارہ کیسا دکھتا ہے وہ پہلا آپ دیکھ لیجئے اونچائی پہ بیٹھ کے ویسے تو ساری دنیا دکھتی ہے چمک دھمک کے اس چھل میں خوشیاں بھی بکتی ہے پھر اونچائی پہ رہنے والا ہی جانتا ہے کہ رات ان کی ہمیشہ اکیلے پن میں ہی سسکتی ہے اب میں یہاں دوبائی میں کیا کر رہا ہوں وہ تو وقت ہی بتائے گا گھومنے تو نہیں آیا ہوں صرف اتنی بات پکی ہے آگے کیا ہے وہ بتاتے ہیں بہری سون but before that میں نے اپنی یہ جو پوری ٹرپ ہے وہ ایز ایٹوریسٹ نوٹ ایون ٹرابیلر ٹوریسٹ کس طرح سے کی کون کونسی جگہ میں گھوما اور کیا 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 وہ ساری باتیں آپ میرے انسٹرگرام سٹوریس پہ دیکھ سکتے ہیں just follow me on انسٹرگرام اور وہاں پہ rjvindubai سٹوری ہائیلائٹس ہوگی میرے پروفائل پہ ہی وہ آپ ساری سٹوریس وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو تام جھام ہے وہ کیا ہے دیا بھی ہے اور دیئے کے تلے اندھیرا بھی ہے دونوں ہیں یہاں پہ زیادہ دیا ہے تو وہ ضرور سے دیکھئے گا تو بس اسی تام جھام کے ساتھ آج کے اس سفر کا آگاز کرتے ہیں کچھ میری کچھ آپ کی بات کرتے ہیں فس یوں ہی یار آپ کو ایسا رگتا ہے کہ ہم کافی confusing ہیں کیسے ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے انسان کو پتا چلے کہ we are in pain ان کی وجہ سے ہم کسی الگ طرح کے درد میں ہیں ان کو پتا چل جانا چاہیے پر ہم بتانا نہیں چاہتے ہاں ہم موں پہ بتانا نہیں چاہتے پر ان کو کہیں نہ کہیں سے اپنے انسٹگرام فیس بوک سنیپ چیٹ واتس اپ سٹیٹس سے پتا چل جانا چاہیے یا پھر ڈی پی ہٹا دیا پتا چل جانا چاہیے بلوک کر دیا پتا چل جانا چاہیے یا پھر کچھ بھی کر دیا پر ان کو پتا چل جانا چاہیے بات ڈریکٹلی نہیں بتاتے ایسا کیوں کیونکہ شاید پھر سے وہ غاو واپس لینے کی وہ اگنور ہونے کی ہمت نہیں ہوتی کچھ غلط بات نہیں ہے اپنے آپ کو سیف رکھنا بہت ضروری ہے ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بتانا بھی چاہتے ہیں پر جتانا نہیں چاہتے یا پھر جتانا چاہتے ہیں پر بتانا نہیں چاہتے ایسی کچھ بات یہاں پہ ہم جب بھی لکھیں گے خیریت ہی لکھیں گے انہوں نے پوچھا کیسے ہو تو ہم نے کہا ہم جب بھی لکھیں گے خیریت ہی لکھیں گے تم بس غور مت کرنا تم بس بکھری سیاہی پہ غور مت کرنا جب بھی لکھیں گے ہم خیریت ہی لکھیں گے اس بات کی تسلیت ہو ہے کہ انہوں نے خیریت پوچھی تو سہی شاید اسی میں جواب دینے کی تھوڑی ہمت آگئی باقی تو من کی سیاہی کب سے سوک چکی تھی پر جیسے ہی انہوں نے پوچھا کیسے ہو بادل پرس گئے ہم جب بھی لکھیں گے خیریت ہی لکھیں گے جیسے کہ میں نے شروعات میں کہا کہ جو پہلے ہمارے لئے خدا تھا اب وہ ہم سے جب جدا ہو گیا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے ایس ای ہیومن تھوڑا درد ہوتا ہے نا کہ یار پہلے جن کے کالز اور میسیدز کا انتظار رہتا تھا یا پھر جن کے ساتھ ہمارے سکھڑے اور دکھڑے ہم بانٹتے تھے ہم خود ہی ان سے بٹ چکے ہیں کٹ چکے ہیں تو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے اپنا ایک حصہ چھوٹ گیا ہے ویسا لگتا ہے اور جب یہ احساس باری باری ہوتا ہے نا تو ایک بات پکی ہے کہ آپ اس انسان کے ذکر سے بھی دور بھاگو گے ایک لیسا لگتا ہے بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے پرانے عشق کے نام کو سن کے تھوڑا انکمفٹیبل فیل کرتے ہو تو اسی کا لیسا لگتا ہے ابھی بھی آپ اس غم سے باہر نہیں نکلے ہو اگرین ہر کسی کا وقت تلگ ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے پر یہ بھی تو ہے کہ یہ جو انکمفٹیبل سیچویشن آتی ہے اس میں کیا کیا جائے لیسا کہ آپ کسی پارٹی میں ہیں اور انہی کا سامنے سے آنا ہو جائے یا پھر انہی کا ذکر ہو جائے تو تھوڑے لمحوں کے لیے دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں وہ تھوڑا سا ٹرگرنگ ہو جاتا ہے تو اس وقت وہاں پہ روک دینا بہت ضروری ہے کبھی سکون تھا تیری باتوں میں میری جان کبھی سکون تھا تیری باتوں میں اب تو تیرے ذکر تک پہ بات بدل دیتے ہوں اب تو تیرے ذکر تک پہ بات بدل دیتے ہیں ہم پہلے سکون تھا تیری باتوں میں تیری باہوں میں تیری ہر وہ ملاقاتوں میں وہ ورچول ہی صحیح پر فون والی راتوں میں سکون تھا تیری ہر باتوں میں اور اب جب بھی تیرا ذکر تک بھی ہوتا ہے تو ہم بات بدل دیتے ہیں تاکہ پھر سے ہمیں وہی پرانی رات کروٹے بدلتے بدلتے پوری نہ کرنی پڑے پہلے سکون تھا تیری باتوں میں اب تو تیرے ذکر تک پہ بات بدل دیتے ہیں کچھ سوال کے جواب ہمیں ملتے نہیں ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ غم ہمیں اتنا بدل دیتا ہے یہ دوریوں کا عالم ہمیں اتنا بدل دیتا ہے کہ ہم اس انسان کو جس نظریہ سے دیکھتے تھے اب وہ ہم ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ان کا نام بھی نہیں سننا چاہتے اس لیبل کا ہم چینج ہو جاتے ہیں بدل جاتے ہیں تو کچھ سوالوں کے جواب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آج اسی اسی سوال کے آس پاس کچھ بات کرتے ہیں اب خود سے یہ نفرت سی کیوں ہے تو جیسے پوچھ رہا ہوں ایسا مان رہا ہوں کہ شاید تو چھپ چھپ کے ہی سہی اپنے آپ سے بھڑ بھڑ کے ہی سہی مجھا آج بھی دیکھتی ہے اور جانتی ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے کیونکہ شاید تو مجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے ہے نا ایسے نہیں جانتی ہے اگر جانتی تو یہی درہتی اور ابھی دل بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے غالب تو ہاں تو اگر ذرا سا بھی جانتی ہے تو اس سوال کا بھی جواب مجھے دینا کہ اب خود سے یہ نفرت سی کیوں ہے ہر جواب پھر سے سوال کیوں ہے اب کیوں یہ بھیڑ تنہائیوں کو دور نہیں کرتی اب کیوں یہ بھیڑ تنہائیوں کو دور نہیں کرتی کیوں یہ نم آنکھیں اب سوخہ نہیں کرتی نجانے کہاں کھوئی ہے وہ ساری مسکراہتیں یادوں کے تلے دبی ہے نجانے کہاں پہ کھوئی ہے وہ ساری مسکراہتیں یادوں کے تلے دبی ہے وہ ساری آہتیں زخموں سے اب یہ عشق کیوں ہے نسو میں لہو کی جگہ اب تُو کیوں ہے زخموں سے اب یہ عشق کیوں ہے ان رگوں میں ان رگوں میں لہو کی جگہ اب تُو کیوں ہے کیوں کیوں ناتا اب غموں سے توٹتا نہیں ہے کیوں یہ درد ذرا سا بھی کھٹتا نہیں ہے اب بھی کیوں ہر جذبات تیری اور ہی جاتا ہے دعاوں کا پیغام کیوں اب رنگ نہیں لاتا ہے دعاوں کا پیغام اب رنگ کیوں نہیں لاتا ہے یہ دل کیوں تھکتا نہیں تیری عادوں سے اب یہ نشا کیوں چڑھتا نہیں انجاموں سے حل لے کر آؤں خود کی مسیبتوں کا یا ہستے ہوئے تڑپ کر یوں ہی جان دے دوں نہیں دینے والا پر کہنا تو بنتا ہے حل لے کر آؤں خود کی مسیبتوں کا یا پھر ہستے ہوئے تڑپ کر یوں ہی جان دے دوں بتا اے خدا کیا تجھے بھی اب دعاوں سے آزاد کر دوں بتا اے خدا کیا اب تجھے بھی دعاوں سے آزاد کر دوں کیونکہ وہ میری بندگی تھی دعاوں میں اسے مانگا تھا سب پانی سب پانی اور وہ سارا پانی اب یہاں پہ خراش کے طور پہ رہ گیا ہے تو اے خدا مجھے بتا کہ اب تجھے بھی دور کروں بندگی سے اب خود سے یہ نفرت سیکھ کیوں ہے اب یہ خدا سے نفرت سیکھ کیوں ہے ہر جواب پھر سوال کیوں ہے کیوں ہے عجیب ہو جاتا ہے انسان عشق میں بھی اور عشق کے پرے بھی عجیب ہو جاتا ہے واپس ریالیٹی میں آ جائے نفرت ہے ٹھیک ہے پر نفرت نا کچھ وقت کے لیے ہی ہوتی ہے کیونکہ اس سے بڑا پاور ہوتا ہے یا پھر اس سے زیادہ پاورفول ہوتا ہے عشق because that has a healing power نفرت میں healing نہیں ہے آپ کتنا بھی اپنے آپ کو کام میں بزی رکھو کوئی جگہ بدل دو یا پھر کسی اور کے عشق میں پڑ جاؤ but that is that is defense mechanism or defense it's like attacking it's like something negative right پر عشق نا پڑی آسانی سے دل سے نکلتا ہے and that has that healing power تو اسی healing power کو ہی آگے رکھتے ہیں اپنے عشق کو ہی آگے رکھتے ہیں اللہ خدا نے یا پھر سامنے والے نے ایسا تیک کیا تھا کہ ہم نہیں ساتھ میں رہیں گے یا پھر ہم ساتھ میں آگے نہیں بڑھیں گے that's okay پر عشق تو ساتھ میں رہے گا تو اسی عشق کو آگے بڑھاتے ہیں تیری یادوں کی خوشبو سے مہکتے رہیں گے میری جا تیری یادوں کی خوشبو سے مہکتے رہیں گے جب جب تجھ کو سوچیں گے بہکتے رہیں گے جب جب تجھ کو سوچیں گے بہکتے رہیں گے بلبل کا تو کام ہی ہے گاتے رہنا ہم جہاں ہوں گے تیرے گیت چہکتے رہیں گے ہم جہاں جاں ہوں گے تیرے گیت چہکتے رہیں گے تم ملے یا نہ ملے وہ خدا کی مرضی ہے تم ملے یا نہ ملے وہ خدا کی مرضی ہے پر ہم تیرے عشق میں یوں ہی بھٹکتے رہیں گے تم نے جھوٹ کہا بھی تو بڑی صفائی سے عشق ہے عشق ہے پر جو غلط ہے وہ بھی ہے تو وہ بھی موں پہ بولنا بہت ضروری ہے تو ایسے بولیں گے نا کہ تم نے جھوٹ کہا تو بھی بڑی صفائی سے ایک ہم ہے جو سچ بولنے میں بھی اٹکتے رہیں گے کیونکہ سچ کڑوا ہے نا اور سچ اس انسان کا الگ طرح کا الگ طرح کا چہرہ دکھا دے گا اور آپ کتنا بھی نفرت میں کیوں نہ چلے جاؤ آپ اپنے اس شخص کے بارے میں غلط نہ تو سن سکتے ہو نہ ہی کہہ سکتے ہو کیونکہ آپ نے ہی تو ان کو بنایا تھا تو اس کو اس اچھائی سے برائی تک لے جانا وہ نہیں ہوتا ہے تو تم نے جھوٹ کہا تو بھی بڑی صرفائی سے ایک ہم ہی ہے جو سچ بولنے میں بھی اڈکتے رہیں گے یہ شام تجھے میری وفاؤں سے جانتی ہے یہ شام تجھے میری وفاؤں سے جانتی ہے تیرے لیے میرے سب دروازے کھلے رہیں گے کبھی فرصت ملے ان دکھاوٹی چہروں سے تو آنا مجھے پتہ نہیں ملنے والی ہے پھر بھی ایک پرتیشت آش کبھی فرصت ملے ان دکھاوٹی چہروں سے تو آنا تب تک ہم ان یادوں کی گلیوں میں ٹہلتے رہیں گے تب تک ہم ان یادوں کی گلیوں میں ٹہلتے رہیں گے تیری یادوں کی خوشبو سے مہکتے رہیں گے جب جب تجھ کو سوچیں گے بھیکتے رہیں گے بھیکتے رہیں گے بل بل کا تو کام ہے گاتے رہنا اچھے ہی بات کریں گے اس لیے ہم جہاں بھی ہوں گے تیرے گیت چاہیں گے رہیں گے یادوں کے ذریعے ہماری ادھوری سی ادھوری سی اٹھک رہے ہیں لفظ پتہ چل رہا ہے سچ بول لے میں اینیوی آخر میں آخر میں ایک قویتہ جس میں بات ہے ایسے ہی آئینہ دکھانے کی پہلے سہانہ آئینہ اب سچا آئینہ ایک ہی سوال کے ساتھ سوال بڑا خاص ہے کی کیا یاد ہے تجھے یا پھر کیا یاد ہے تجھے کیا یاد ہے تجھے اور کیا یاد ہے تجھے آپ کو جس طرح سے لینا آپ لے سکتے ہیں پر سوال وہی ہے کیا یاد ہے تجھے آنکھوں سے آنکھوں کی تیری وہ گفتگو اور زبان سے کبھی بھی تیرا کچھ بھی نہ بول پانا آنکھوں سے آنکھوں کی تیری وہ گفتگو اور زبان سے کبھی وہ تیرا کچھ بھی اشاروں ہی اشاروں میں دل کی ہر بات کہہ جانا اور پوچھنے پر تیرا بے وجہ مسکرانا آج بھی یاد ہے مجھے کیا تجھے یاد ہے انجان سی گلیوں میں سنسان سی راہوں میں دیر رات تک ہمارا وہ بے وجہ سا کھوننا چلتے چلتے ایک دوجہ کو ہمارا وہ لطیفے سنانا انجان سی گلیوں میں سنسان سی راہوں میں دیر رات تک ہمارا وہ بے وجہ کھوننا چلتے چلتے ایک دوجہ کو ہمارا وہ لطیفے سنانا پھر ہواوں کی آواز کو سن کر ذرا سا شاند ہو جانا بہدوری کا قصہ سناتے سناتے تیرا وہ ظلفوں کو لہرانا اور ایک ہلکی سی آہٹ سے بھی وہ تیرا سہم سجانا کتنے سارے رنگ ہیں تیرے کتنے سارے ڈھنگ ہیں تیرے کہ بہدوری کا قصہ سناتے سناتے تیرا وہ ظلفوں کو لہرانا اور ایک ہلکی سی آہٹ سے بھی تیرا وہ سہم سجانا کبھی تیرا میرے ہاتھ کو دھیمے سے اور کبھی کس کے پکڑنا آج بھی یاد ہے مجھے کیا یاد ہے تجھے کبھی تیرا میرے وہ ہاتھ کو دھیمے سے یا پھر کبھی کس کے پکڑنا آج بھی یاد ہے مجھے کیا یاد ہے مجھے ہر وہ وعدہ جو ہم نبھانا سکے آخر میں بس وہی بات ہر وہ وعدہ جو ہم نبھانا سکے ہر یاد جو ہم کبھی بھلانا سکے ہر وہ خواب جو ہم کبھی مقمل نہ کر سکے اور ہر وہ قصہ جو ہم پھر کبھی سنا نہ سکے وہ ساری باتیں وہ ساری راتیں آج بھی یاد ہے مجھے کیا یاد ہے تجھے ساری باتے وہ ساری راتیں یاد ہیں مجھے کیا یاد ہے تجھے آنکھوں سے ہی آنکھوں کی وہ گفتگو اور زبان سے کبھی بھی کچھ بھی نہ بھول پانا اشاروں ہے اشاروں میں دل کی ہر وہ بات کہہ جانا اور پوچھنے پر تیرا بے وجہ مسکرانا مجھے آج بھی یاد ہے کیا تجھے یاد ہے آج بھی یاد ہے بس اب وہ بات نہیں بات تو ہے فارمل سی پر اب اس میں وہ بات نورمل نہیں تو مجھے بھی اب یاد نہیں بس یوں بھی all right that's it from my side آج کا اے podcast بس یہیں تک I hope کہ آج کا اے change in the location change in the tone الگ طرح کی باتیں آپ کو بسند آئی ہوگی hashtag relatable لگ ہوگی اگر لگی ہے then please let me know in the comment box یا پھر آپ مجھے instagram پہ dm کر سکتے ہیں ایسے بہت سارے لوگوں نے مجھے dm کیا ہے and I am really grateful to all of those جنہوں نے مجھے messages بھیجے ہیں اور appreciate کیا ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو share بھی کر سکتے ہیں as an instagram story as a tweet facebook post کہیں بے بھی بڑی آسانی سے آپ spotify پہ جا کے اس کو share کر سکتے ہیں الگ الگ platforms پہ تو وہ ضرور سے کیجئے گا اور اس کو follow اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر دیجئے اسی بات کے ساتھ میں چلتا آپ نہیں گلی اب میں ملوں گا آپ کو اگلے ہفتے نئے podcast کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئی ملاقاتوں کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھئے keep us qurana bye bye موسیقی